بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کام ملبس ہیں ان پر بھی نگاہ رکھی جائے کہ وہ کہاں جاتے ہیں اور کدھر رہتے ہیں اس پر محمد بن عبداللہ ابو فہر کی طرف دیکھتے ہوئے بول پڑا ابو فہر ہم اس کام کی تکمیل کر چکے ہیں جہاں تک ان نو مسلموں کا تعلق ہے جو ہمارے لشکر میں شامل تھے اور جن کی ساز بعد سے قسطنطنیہ سے آنے والے ان تین تیغزانوں نے رات کی تاریخی میں دوکہ دہی سے کام لے کر محمد بن سالم پر حملہ آور ہو کر اس کا خاتمہ کیا وہ تو اس وقت وینس کے جرنیل ٹرانسلو کی پناہ میں ہیں اس لئے کہ ٹرانسلو اس سازش میں برابر کا شریک ہے جہاں تک قسطنطنیہ سے آنے والے ان تین تیغزانوں کا تعلق ہے انہیں تو انام اس وقت ملنا ہے جو تیفلس نے مقرر کر رکھا ہے جب آپ کا کام تمام کریں گے محمد بن سالم کا خاتمہ کرنے کے بعد انہیں خبر ہو گئی کہ آپ سکھ لیا سے ابو فہر اس کی بات کارتے ہوئے بول پڑا جو مقبر یہاں سے گیا تھا اس نے مجھے بتایا تھا کہ ان تین قاتلوں نے بدرم کے کسی قلیصہ کے بڑی پادری کے ساتھ ساز باس کر رکھی ہے اور اب اسی کے ذریعے مجھ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گے امیر آپ کا کہنا درست ہے اس بڑے پادری پر بھی ہماری نگاہ ہے اور وہ جو قسطنطنیہ سے تین قاتل آئے تھے وہ بھی پادریوں کے بیس میں بدرم شہر میں داخل ہو چکے ہیں اور اسی قلیصہ کے بڑی پادری کے پاس انہوں نے قیام کر رکھا ہے ہر روز وہ گھڑ دوڑ کے لیے سمندر کنارے پادریوں کے بیس میں جاتے ہیں اور پھر واپس قلیصہ میں آ جاتے ہیں دراصل انہیں بڑی بیچینی سے آپ کی واپسی کا انتظار ہے وہ آپ پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں لیکن میں ہی نہیں بلکہ سلیمان بن آفیہ نے بھی ان پر گہری نگاہ رکھی ہوئی ہے ہمارے آدمی ہمہ وقت ان کی ارد گرد منلاتے رہتے ہیں محمد بن عبداللہ کی بات کٹتے ہوئے سلیمان بن آفیہ بول پڑا امیر ابو فہر آپ بے فکر رہیں آپ کی غیر حاضری میں ہم نے کوتا ہی سے کام نہیں لیا وہ تینوں قاتل تیغزن اس وقت بدرم شہر میں ہیں اور قلیصہ کے بڑے پادری کے پاس ہی ان کا قیام ہے وہ سب ہماری نگاہوں میں ہیں اور ان پر ہم نے اپنے آدمی مقرر کر رکھے ہیں ایک موقع پر جذبات میں آ کر فضل بن یعقوب نے مجھ سے کہا تھا کہ اس بڑے پادری کی علاوہ ان تینوں تیغزنوں کا خاتمہ کر دیا جائے لیکن میں نے ایسا کرنے نہیں دیا اس لیے کہ مجھے آپ کی بابسی کا انتظار تھا امیر ابو فہر اب آپ آ گئے ہیں تو ان کے متعلق آپ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ہمارے لئے آخری ہوگا ابو فہر کے چہرے پر گہری مسکرہت نمودار ہوئی پھر وہ کہنے لگا ابن آفیہ پہلے یہ کہو کہ وہ تینوں تیغزن جو پادری کے بیس میں بدرم شہر میں داخل ہو چکے ہیں وہ کس وقت گھڑ دوڑ کیلئے سمندر کے کنارے جاتے ہیں اس لیے کہ تم نے سنا کے توڑی دیر پہلے محمد بن عبداللہ نے کہا تھا کہ وہ روزانہ گھڑ دوڑ کیلئے شہر سے نکلتے ہیں سلیمان بن آفیہ جٹ ابو فہر کی طرف دیکھتے ہوئے بول پڑا امیر محترم شہر کے تائیں جانب سمندر کے کنارے جو دور تک پھیلی چٹانے ہیں ان کے اندر وہ روزانہ گھڑ دوڑ کرتے ہیں وہاں چٹانوں پر بھی ہمارے آدمی مقرر ہیں جب وہ وہاں جاتے ہیں تو ہمارے آدمی روزانہ ان پر نگاہ رکھتے ہیں تا کہ وہ کہیں باغنے نہ پائیں مجھے یہ خطرہ ہے کہ انہیں کہیں یہ بنک نہ پڑ جائے کہ ہمیں خبر ہو گئی ہے کہ وہ محمد بن سالم کے قاتل ہیں لہٰذا میں نے ان کی نگرانی کھڑی کر دی ہے تا کہ وہ باغنے نہ پائیں اب جو حکم آپ دیں گے اس پر عمل کیا جائے گا ابو فہر نے کچھ سوچا پھر کہنے لگا یقیناً وہ گھڑ دوڑ کیلئے مغرب سے پہلے سمندر کے کنارے کا روح کرتے ہوں گے سلیمان بن آفیا نے گردن ہلائی اور کہنے لگا بلکل مغرب سے پہلے ہی وہ سمندر کے کنارے کی طرف جاتے ہیں غصے میں ابو فہر کا چہرہ صرف ہو گیا تھا آنکھوں میں انتقام کی چنگاریاں جوش مارنے لگی تھی پھر وہ کہنے لگا میرے عزیزو مطمئن رہو ان تینوں قاتلوں سے میں خود اکیلا ہی نمٹوں گا اس لئے کہ قسطنطنیہ کے شہنشاہ تیوفلس نے تینوں کو مجھے قتل کرنے کے لئے مقرر کیا تھا اور ان تینوں سے نمٹوں گا بھی میں خود ہی میں کل سمندر کے کنارے اکیلا ان سے ملاقات کروں گا اور دیکھوں گا وہ میرا سر کٹتے ہیں یا وہ تینوں میرے ہاتھوں اپنے سر کٹواتے ہیں ابو فہر کی اس کفتگو سے سلیمان بن آفیا چھونکا فضل بن یاکوب بھی پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ سلیمان بن آفیا پہلے بول پڑا نہیں امیر ایسا نہیں ہو سکتا ان تینوں کے مقابلے میں آپ کو اکیلا نہیں جانے دیں گے ابو فہر نے گھورنے کے انداز میں سلیمان بن آفیا کی طرف دیکھا پھر کہنے لگا ابن آفیا مطمئن رہو میں اکیلا ہی ان تینوں سے نمٹوں گا اس موقع پر فضل بن یاکوب جو کافی دیر سے چھپ رہے کر سن رہا تھا بول پڑا امیر ان تینوں کے مقابلے میں آپ کا اکیلا جانا مناسب نہیں ہے اگر آپ زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ لے جانا نہیں چاہتے تو کم از کم میں اور سلیمان بن آفیا یا میں اور ابو راپے ضرور آپ کے ساتھ جائیں گے اس پر ابو فہر فیصلہ کن انداز میں بول پڑا نہیں میرے ساتھ کوئی نہیں جائے گا ان تینوں سے میں اکیلا ہی نمٹوں گا اور ایسا نمٹوں گا کہ وہ یاد رکھیں گے کہ کسی نے ان سے انتقام لیا تھا وہ کیا سمجھ رہے ہوں گے کہ دوکہ دہی سے کام لے کر محمد بن سالم کو قتل کر کے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے میں ان کی گردنیں ان کے تن سے جدا کروں گا اور انہیں واپس قسطنطنیہ جانے کا کوئی موقع فرہم نہیں کروں گا یہاں تک کہنے کے بعد ابو فہر رکھا پھر محمد بن عبداللہ کی طرف دیکھتے ہوئے بول پڑا ابن عبداللہ میرے خیال میں اس موضوع پر مزید گفتگو نہیں ہونی چاہیے ہم سب کو بھی بھوک لگی ہے پہلے کھانے کا احتمام کرو محمد بن عبداللہ اپنی جگہ پر اٹھ کڑا ہوا پھر اس نے اپنے قریب ہی بیٹے ساد بن مسلم کو مخاطب کیا ابن مسلم تم بھاکے جاؤ بلارس کی حویلی کاروخ کرو اور وہاں میری بہن کیترینہ اور تیورہ کو احتیلہ کرو کہ امیر ابو فہر اور ابو رافے لوٹ آئے ہیں اس موقع پر ابو فہر ساد بن مسلم کو روکنا چاہتا تھا کہ محمد بن عبداللہ بول پڑا امیر ابو فہر یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے کیا آپ ساد بن مسلم کو روکیے گا نہیں ابو فہر مسکراتے ہوئے خاموش رہ گیا تھا ساد بن مسلم باکتا ہوا باہر نکل گیا تھا محمد بن عبداللہ نے اسے پکارتے ہوئے پھر کہنا شروع کیا ابن مسلم جد لوٹنا تم واپس آؤگے تکانہ شروع کیا جائے گا اور ذرا رکھو میری بات فونتے جاؤ اس پر بڑی تیجی سے محمد بن عبداللہ باہر نکلا ساد بن مسلم رکھ چکا تھا محمد بن عبداللہ اس کے پاس آیا اور بڑی رازداری میں اسے مخاطب کر کے کہن لگا وہاں جا کر امیر ابو فہر اور ابو رافق کی آمد کی اطیلہ دینے کے ساتھ ساتھ اور لیوس اور اس کی بہن لیونا اور کیترینہ کی ماں بلارس سے بات کرنا کے اس وقت سارے چالار یہاں جمع ہے اور سب نے متفق کا خیصلہ کیا ہے کہ آج ہی امیر ابو فہر اور کیترینہ ابو رافق اور تیورہ کے نکاح کا احتمام ہو جائے گا پھر وہ جو جواب دیں اسے مجھے فوراں مطلع کرو اس پر ساد بن مسلم مسکراتا ہوا باہر نکل گیا تھا جبکہ محمد بن عبداللہ کھانا تیار کرنے والوں کو احکامات جاری کرنے کے لیے مطبخ کارو کر رہا تھا تھوڑی دیر بعد وہ لوٹھا دوبارہ دیوان خانے میں آیا ابو فہر کے قریب بیٹھ گیا پھر ابو فہر کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگا امیر ابو فہر کھانا تیار ہونے میں توڑی سی دیر ہے اگر زہمت نہ سمجھیں تو پھر ہمیں افریقہ کے حالات تفصیل سے سنائیں تاکہ ہم جانیں کہ وہاں کی صورتحال اب کیسی ہے محمد بن عبداللہ کے اس سوال پر ابو فہر نے اپنے سامنے بیٹے سب لوگوں کا جہزہ لیا پھر افریقہ کے حالات اس نے سب کو تفصیل کے ساتھ سننا ڈالے تھے ابو فہر سے افریقہ کے حالات سن کر سب لوگ مطمئن اور خوش دکائی دے رہے تھے پھر سلیمان بن آفیہ نے ابو فہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا امیر جو صورتحال اپنی افریقہ میں بتائی ہے اس کے لئے میرے خیال میں پوری قوم کو آپ کا شکر گزار اور ممنون ہونا سہیے اب خداون نے چاہا تو آنے والے دنوں میں افریقہ میں مسلمانوں کے خلاف جنوب کی طرف باغی قبائل کی کوئی بغاوت نہیں اٹھے گی کوئی سرکرشی نہیں جنم لے گی اس کے بعد ابو فہر کی غیر موجودگی میں جو کچھ شکلیا میں ہوا تھا وہ سلیمان بن آفیہ نے تفصیل سے کہہ دیا تھا جواب میں ابو فہر کچھ دیر خاموش رہا مسکراتا رہا پھر فضل بن یاکوب کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا فضل بن یاکوب اچھا ہوا سرکوسہ میں پسپائی کے بعد تم نے نواہی جنگل کا روح کیا شکلیا سے افریقہ جاتے وقت میں نے محمد بن عبداللہ اور محمد بن سالم دونوں کو مشورہ دیا تھا کہ اگر سرکوسہ کے نواہ میں کبھی بھی انہیں حزیمت کا سامنا کرنا پڑے تو دشمن کے تاقب سے بچنے کے لیے قریبی جنگل میں پنخ لی جا سکتی ہے بہرحال تم نے اچھا کیا کہ وہاں پنخ لینے کے بعد اپنی طاقت اور قوت کو مجتمع اور مستحکم کیا پھر دشمن کو بتری شکست دینے میں کامیاب ہوئے ابو فہر جب خاموش ہوا تو فضل بن یاکوب نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ لیا اب امیر ابو فہر شکلیا میں آپ کا کیا لائے عمل ہوگا ابو فہر نے کچھ سوچا پھر وہ کہتا چلا گیا تھا ابن یاکوب میرے سامنے ابھی کئی مہیں میں ہیں دیکھو شکلیا میں رومنوں کی طاقت ابھی تک پوری طرح کچھلی نہیں گئی اس لئے اس پر ضرب لگانا باقی ہے لیکن میں برا حراس اس پر ضرب نہیں لگاؤں گا شکلیا میں اور رومنوں کی قوت کے علاوہ دو اور قوتی بھی ہیں جن سے ہم نے نمٹنا ہے اگر ہم ان سے احسن طریقے سے نمٹ لیں تو شکلیا میں مسلمانوں کو ایک عرصے تک سکون اور امن نصیب ہوگا پہلی مہم مسینہ میں اور رومنوں کے گورننٹ آندروں کی خلاف ہوگی اور دوسری مہم اٹلی میں ریاست لیمبارڈ کے حکمران سیکارڈس کے خلاف ہوگی اس کی طرف جانے سے پہلے میں نیپلز کے حکمران سارنیٹو سے رابطہ قائم کروں گا بہرحال تمہاری تسلی کے لئے میں کہوں کہ میں اب برا حراس رومنوں کے جرنیل ملاسین میگور اور وینسی جرنیل ٹرانسلو کا رخ نہیں کروں گا بلکہ میں انہیں ایسے حالات سے دوچار کر دوں گا کہ وہ سرکوسہ سے باہر نکل کر ہم سے ٹکرائیں گے خصوصیت کے ساتھ میں ٹرانسلو سے خوب نمٹوں گا اس لئے کہ اس نے مسلمانوں کی خلاف بدترین سازشیں کی ہیں اور محمد بن سالم کے مارے جانے میں بھی اس کا ہاتھ ہے اسے میں زندہ بچ کر اٹلی کسٹنطنیہ یا وینس نہیں جانے دوں گا فضل بن یاکوب میرے عزیز بھائی اس وقت جب کہ تم بھی ہو سلیمان بن آفیا بھی ہے دیگر سالار بھی موجود ہیں میں اپنے نئے کام کی افتدا کرنے میں زیادہ دن نہیں لوں گا یہاں کے امور نمٹانے کے بعد میں فلفور مسینہ کاروخ کروں گا اس بار صورتحال کچھ مختلف ہوگی ابراہیم بن عبداللہ سکلیہ کے والے کی حیثیہ سے بذرم میں قیام کرے گا اس کی کمانداری میں بذرم میں نہ صرف ایک لشکر ہوگا بلکہ بحری بیڑے کے ایک حصے کے ایسا ساد بن مسلم بھی بذرم میں قیام کرے گا اس طرح یہ دونوں مل کر کسی ناگہانی صورتحال کا سامنا کر سکتے ہیں اور بذرم کا دفاع بھی کر سکتے ہیں میں خوشکی کے راستے مسینہ شہر کاروخ کروں گا میرے ساتھ ابو رافع ہوگا جبکہ آدھے بحری بیڑے کے ساتھ سلیمان بن آفیہ اور محمد بن سندی دونوں بحری بیڑے کو لے کر خلیج مسینہ کاروخ کریں گے اس لئے کہ مسینہ پر قبضہ کرنے اور اسے فتح کرنے کے بعد خلیج مسینہ کو اپنے بحری بیڑے کے ذریعے پار کیا جائے گا اور اٹلی پر حملوں کی ابتدا کی جائے گی میں اٹلی میں سے کارڈرز کو ہر صورت میں سبق سکھانا چاہتا ہوں تاکہ آنے والے دور میں کبھی بھی وہ سکلیا میں غیر مسلموں کی مدد کے متعلق سوچ نہ سکے مغرب کی نماز کے بعد کیترینہ، تھیورا، لیونا، بلارس، اورلیوس دیوان خانے میں بیٹھے بہم گفتگو کر رہے تھے کہہویلی کے دروازے پر دستک ہوئی اس پر اورلیوس اپنی جگہ پر اٹھ کڑا ہوا اور کہنے لگا اس وقت کون آ سکتا ہے پھر وہ کسی کے جواب کا انتظار کی بغیر دیوان خانے سے نکلا صدر دروازے کی طرف بڑھا جب اس نے دروازہ کھولا تو دروازے پر سعید بن مسلم کڑا تھا اسے دے کر اورلیوس کے شہرے پر خوشگوار تبسم نامودار ہوا پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا ابن مسلم خیریت تو ہے سعید بن مسلم نے بھی خوشگوار انداز میں اورلیوس کو مخاطب کیا مخترم اورلیوس کیا آپ مجھے اندر آنے کیلئے نہیں کہیں گے میں آپ کے علاوہ آپ کی بہن لیونا بانجی تیورا کیترینہ اور اس کی ماں بلارس سے ایک انتہائی اہم موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں اورلیوس ایک طرف ہٹ گیا اور مسکراتے ہوئے کہن لگا اگر یہ بات ہے تو اندر آؤ باہر کیوں کڑے ہو سعید بن مسلم اندر داخل ہوا اورلیوس نے حویلی کا دروازہ بند کر دیا پھر وہ سعید بن مسلم کو لے کر دیوان خانے میں داخل ہوا اسے دیکھتی ہی کھیترینہ کسی قدر فکرمند سے انداز میں بول پڑی سعید بن مسلم میرے باہی خیریت تو ہے سعید بن مسلم اسکراتیا کہنے لگا کھیترینہ میری بہن فکرمند اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنی جگہ پر بیٹھیں میں اچھی خبریں لے کر آیا ہوں آپ بیٹھیں تو پھر میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کیترینہ جب بیٹھ گئی تو سعید بن مسلم بھی اور لیوز کے پاس بیٹھ گیا تھا پھر سب کی طرف دیکھتی ہوئے کہنے لگا سب سے پہلی بات جو میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ امیر ابو پہر اور اپورا فے واپس لوٹ آئے ہیں سعید بن مسلم مزید کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن اس سے رک جانا پڑا اس لئے کہ اس کے ان الفاظ سے کیترینہ اور تیورہ دونوں کی خوشیوں کی کوئی انتہا نہ تھی کیترینہ اپنی نشیس پر تقریباً اچل سی پڑی اور پھر بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس نے سعید بن مسلم کو مخاطب کیا اگر امیر ابو پہر اور ابو رافے لوٹ آئے ہیں تو پھر اس وقت وہ کہاں ہے سعید بن مسلم کیترینہ کی اس خالت سے تھوڑی دیر لطف اندوز ہوتا رہا پھر مسکراتے ہوئے کہن لگا کیترینہ میری بہن آپ اس قدر بیچینی کا اظہار نہ کریں ابھی تھوڑی دیر پہلی ہی ابو پہر اور ابو رافے لوٹے ہیں ان کے ساتھ سکلیا کا نایہ والی ابراہیم بن عبداللہ بھی ہے جو موجودہ والی محمد بن عبداللہ کا بڑا بھائی ہے اگر وہ ساتھ نہ ہوتا تو شاید وہ دونوں سیدھے آپ کی طرف آتے وہ محمد بن عبداللہ کی حبیلی میں گئے ہیں اس وقت وہ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں جب میں آیا تو وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے گفتگو کا موضوع یہی تھا کہ کل محمد بن عبداللہ اور پردر بن یعقوب یہاں سے افریقہ کی طرف چلے جائیں گے جبکہ امیر ابو فہر سکلیا میں دوبارہ اپنے کام کی ابتدا کریں گے سعید بن مسلم جب خاموش ہوا تو کیترینہ نے پھر شکوں بری آواز میں اس کی طرف دیکھتی ہوئے کہنا شروع کیا اگر امیر کے ساتھ سکلیا کا والی ابراہیم بن عبداللہ تھا تو اسے محمد بن عبداللہ کی حویلی میں چھوڑنے کے بعد ان دونوں کو یہاں ہمارے پاس آنا چاہیے تھا سعید بن مسلم اسکرائیہ اور کہنے لگا میری بہن آپ کا شکوا بجا اور درست ہے لیکن ابھی میں نے ایک ہی بات کی ابتدا کی ہے دوسری بات کی جب میں ابتدا کروں گا تو آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ وہ یہاں کیوں نہیں آئے بلکہ آپ خود کہیں گے کہ انہیں اس وقت یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کیترینہ بول پڑی انہیں کیوں نہیں یہاں آنا چاہیے تھا ایسے کون سے حالات درپیش ہیں جن کی بنا پر ہم خود یہ کہتے کہ ان دونوں کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا ایسا ہو ہی نہیں سکتا ایسا ہونے والا ہے بڑے خوشگوار سے انداز میں سعید بن مسلم نے کیترینہ کی طرف دیکھتی ہوئے کہا تھا سعید بن مسلم رکا اس کے بعد اس نے دوبارہ گفتگو کا آغاز کیا یہ تو ایک بات تھی جو میں نے آپ سے کہہ دی کہ امیر ابو فہر اور ابو رافع دونوں محمد بن سندی اور اس کے بحری بیڑے کے ساتھ یہاں پہنچ چکے ہیں اور توڑی دیر ہوئی وہ یہاں آئے ہیں اب جو دوسری بات میں آپ سے کہنے لگا ہوں وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ امیر نے آتی ہی محمد بن عبداللہ اور فضل بن یاکوب سے کہا تھا کہ وہ کل یہاں سے افریقہ کی طرف رابانہ ہو جائیں لیکن انہوں نے سکلیا رابانگی کے لئے دو شرائط پیش کی تھی پہلی یہ کہ میری دونوں بہنوں تم دونوں کی شادی امیر ابو فہر اور ابو رافع سے ہو جائے اس کے علاوہ قسطنطنیہ کے شہنشاہ تیفلس نے تین تیغزان ابو فہر کا خاتمہ کرنے کیلئے مقرر کیے تھے انہوں نے ہی چھپ کر حملہ آور ہوتی ہے محمد بن سالم کا خاتمہ کیا تھا فضل بن یاکوب اور محمد بن عبداللہ کی شرط یہ ہے کہ وہ سکلیا سی افریقہ اس وقت روانہ ہونا چاہتے ہیں جب ان تین تیغزانوں کا خاتمہ ہو جائے اب مجھے صرف دو امور پر آپ سے گفتگو کرنے کیلئے بیجا گیا ہے دوسرا موضوع بڑا نازک ہے اس پر میں بات میں بات کروں گا اب پہلی بات تو ختم ہو چکی کہ امیر ابو فہر اور ابو رافع یہاں پہنچ چکے ہیں دوسرے موضوع پر مجھے محمد بن عبداللہ نے آپ سے بات کرنے کیلئے کہا ہے کہ وہ آج عشاء کے بعد آپ کیترینہ میری بہن آپ اور امیر ابو فہر تیورہ اور ابو رافع کے نکاح کا احتمام کرنا چاہتے ہیں سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ شادی دھوم دام سے نہیں ہوگی بڑی خاموشی اور سادگی کے ساتھ آپ چاروں کا نکاح آج عشاء کے بعد ادا کر دیا جائے گا اس کے بعد خاموشی کے ساتھ ابو فہر اور ابو رافع یہاں آپ کی حویلی میں آپ کے پاس قیام کر لیں گے یہ ایسا موضوع تھا جس پر کیترینہ اور تیورہ دونوں کچھ نہ بول سکیں دونوں کی گردنیں شرم اور ہجاب کے باعث جگ گئیں تھی یہاں تک کہ ان کے کانوں میں ان کی سماعت میں ساد بن مسلم کی آواز پھر پڑی وہ اور لیوس لیونا اور بلارس کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا اب مجھے اس لیے آپ کی طرف روانہ کیا گیا ہے تاکہ میں آپ سے یہ جانوں کہ کیا آپ آج عشاء کے نماز کے بعد کیترینہ اور تیورہ کے نکاح کے لئے تیار ہیں اس موقع پر کیترینہ اور تیورہ دونوں نے چھوڑ نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا پھر ان دونوں کی نگاہیں بلارس اور لیوس اور لیونا پر جم گئیں تھی بلارس اور لیونا نے پہلے اپس میں مشورہ کیا پھر انہوں نے اور لیوس سے گفتگو کی تھی اور لیوس ان کی نمائندگی کرتے ہوئے ساد بن مسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا ابن مسلم اگر محمد بن عبداللہ نے تمہیں اس کام کیلئے بیجا ہے تو میرے بیٹے ہم اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہیں کیترینہ کو پہلی ہی امیر ابو فہر اور تیورہ کو ابو رافع کے ساتھ منصوب کیا جا سکا ہے ہم تو اس سے بہت پہلے تیار تھے کہ ان دونوں کے نکاح کا احتمام کیا جائے اگر سب نے مل کر یہ متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ آج عشاقی نماز کے بعد ان دونوں کے نکاح کا احتمام بڑی سادگی سے کیا جائے گا تو مجھے میری بہن کی علاوہ کیترینہ کی ماں بلارس کو اس حسلے میں کوئی اعتراض نہیں ہے تم واپس جا کر ہم سب کی طرف سے کہہ سکتے ہو کہ آج عشاقی نماز کے بعد ان دونوں کے نکاح کا احتمام کیا جائے گا اور لیوز کا جواب سن کر ساد بن مسلم خوش ہو گیا تھا اس کے بعد وہ وہاں سے رخصت ہو گیا تھا موسیقی